نمسکار جائہند وندماترم ساتھیو دوستو زیور ائرپورٹ سے ایک اور بڑی اپ ڈیٹ نویڈا انٹرنیسن ائرپورٹ کسانوں کے ساتھ بڑا کھیل کھیل رہے بھومافیا جلاب رساسن کر رہا اندے کی دھڑرلے سے ہو رہی چھوٹے بھوکنڈوں کی ریجسٹری تو بڑی اپ ڈیٹ ہے جب سے زیور میں ائرپورٹ بننا شروع ہوا ہے تب سے پیسہ کمانا یعنی کی جو موٹا پیسہ کمانا ہے یہ لوگوں کا پیسن بن گیا ہے اس میں دوستو زیور ائرپورٹ کے پاس جو بھولے بھالے لوگ ہیں ان سے زیور مافیا ہیں وہ سو ورگ میٹر دو سو ورگ میٹر پانسو ورگ میٹر سے لے کر ایک ہزار ورگ میٹر اور اس سے بھی بڑے پانچ پانچ بیگے اور دست بیگے کہ جو زمین ہیں اسے ہونے پونے داموں میں خرید رہے ہیں یہ بڑا کھیل انٹرنیشن ائرپورٹ کے دوسری چرن میں پڑھنے والے گاؤں میں چل رہا ہے اس کا مقصد ہے موٹا معافجار اوپر سے رہیبیلیشن اینڈ ریسلمنٹ پولیسی کا فائدہ اٹھانا تیرہ سو پینسٹھ ایکٹر زمین ندی گرینڈ کرنے کے لیے ساسن نظاری کرتی ہے دیسوچنا چار سو کروڑ روپے کا چونہ لگ سکتا ہے اس کھیل سے پردیس سرکار کو چار سو کروڑ روپے کا چونہ لگ سکتا ہے جلا پھر ساسن اس اور بلکل بھی دھیان نہیں دے رہا جبکہ نویڈا انٹرنیشن ائرپورٹ کے دوسری چرن کے لیے تیرہ سو پینسٹھ ایکٹر زمین ندی گرینڈ کرنے کے لیے ساسن نے تیرہ اپریل کو دیسوچنا جاری کرتی تھی آر اینڈ آر پر گھوٹم بھوڈ ویسوی دیالے کی کمیٹی کر رہی ہے کاریہ ہے تیرہ سو پینسٹھ ایکٹر بھومی سپرادی گرینڈ کرولی بھانگر دیانپور کرائیو رنیرہ مڈرہ ہے بیرمپور کے کسانوں سے لگوہ گیارہ سو پیچاسے ایکٹر زمین کاریہ کر رہا ہے باقی ایک سو چوبیس ایکٹر زمین زرکاری ہے ستاون ایکٹر زمین کاریہ کر چکی ہے آخر زمین کھریدنے کا کیا ہے فائدہ دیکن نئے بھومی ادگرینڈ کانون 2013 کے تحت کسی بھی پروجیکٹ کے لیے زمین ادگرینڈ کی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں کسان کا محابجہ ملتا ہے جیور انترہشٹ ہوایی انڈے کے لیے ہو رہے بھومی ادگرینڈ میں محابجی کی اتریک پریوار کے ایک ستشکو نوکری دینے کا وائدہ کیا گیا جو پریوار نوکری نہیں چاہتا اسے ایک موشت پانچ لاک روپے نگت ملتے ہیں کم سے کم ایک سو ورک میٹر کا آوشے پلوٹ بھی دیا جاتا ہے اب بھوم آفیا کا کھل سمجھئے بھوم آفیا بھومی ادگرینڈ سے پر بھاوت ہونے والے گاؤں میں تس میٹر سے لی کر ہزار میٹر تک زمین خرید لیتے ہیں اس زمین کے بدلے میں محابجہ مل جاتا ہے سادیہ کی ویکتی کو نوکری افریق مست پانچ لاک روپے مل جاتے ہیں اوپر سے ایک سو بیس ورک میٹر کا وکنڈ جو وہ بھی ملتا ہے جس کی قیمت کم سے کم پچیس لاک روپے ہوتی ہے اس طرح کچھ ہزار روپے خرج کر چھوٹی سی جمین کا وکنڈ کریدنے والے کو کم سے کم تیس لاک روپے فائدہ ہو جاتا ہے آپ کو بتا ہوگا کہ اس طرح کھیل بھوم آفیا گریٹر نویڈا میں بھی کھیل چکے ہیں اس ٹام کے نام پر ملیں گے چند روپے سرکار پول لگے گا ارو کا چھونا جمین کی خرید بیچ پر لگ زانی چاہیے یہاں پر روک یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ حیران پر احسان کر دیں گی